موسیقی اورفن بیمثال ہے شیطاؤ چار بیت کے سفر پر آدھارت اس دھارہ وحک کی پچھلی یعنی کی دسوی کڑی میں آپ نے سنا کہ برسات کی موسم میں جب آم پک جاتی ہیں تو روحیلہ باغوں میں ساونی مناتے ہیں جھولا جھولتے ہیں اور ملاریں گاتے ہیں یہ ملاریں اس سانجھا سبیتا کی یاد دلاتی ہے جو سرہدی پتھان اپنے ساتھ روحیل کھنڈ میں لائی تھے اورفن بیمثال ہے چار بیت کے سفر پر آدھارت آج سنتے ہیں اس دھارہ وحک کی گیار رفی گھڑی دھارہ وحک کے لیکنگ ہیں نفی صدیقی پرستود کرتا مندیب گور تاریخی روحیلوں کفنے سروہر سبھالے سہے جے گم ہوتی دھاروہر چار بیت کے رنگوں کی مستی کمال ہے اکھاڑے مشہور اور فن بیمثال ہے اور فن بیمثال ہے اور فن بیمثال ہے مسلمانوں میں گانے بجانے کی کوئی روایت نہیں تھی شادی بیعہ میں دھولک گیت بھی ہندوستان میں سیکھے اور نیرس شادیوں میں سرو کا رس کھول دیا جب مردوں کو ساونی منانے باغوں میں جا کر جھولا جھولتے اور ملہارے گاتے دیکھا تو ان کے دل میں بھی جھولا جھول لیں برساتیاں گانے میندی لگانے چنریہ رنگنے اور ہری لال چوڑیاں پہننے کی امنگ جاگی ملہاروں کی بول بھی ان کے دلی جذبات کی ترجمانی کرتے تھے پھر گیا تھا گھر کے آنگن کے پیڑوں اور دالانوں میں جھولے پڑ گئے رشتے دار اور پاس پڑوس کی عورتیں جمع ہو گئیں اور گھر گھر سے برساتیوں کی سوریلی آوازیں آنے لگیں برسات کے موسم میں گھٹا چھائی ہوئی ہے پی بھی میرے دل کی گھلی مر جائی ہوئی ہے برسات کے موسم میں گھٹا چھائی ہوئی ہے پی بھی میرے دل کی گھلی مر جائی ہوئی ہے پھر دیوں دیوانوں کی طرح خاک اڑاتی ہم تو نہیں کوئی جسے ہاتھ سناتی پی ہوتے میرے پاس تو میں رنگ جمعاتی برسات کے موسم میں گھٹا چھائی ہوئی ہے اب وہ ہم کی گھٹا دل پہ میرے چھائی ہے جن کے پیا پاس ہو دکھتی ہیں بیندی اور چھوڑیوں سے بھرے آنکھ ہیں سارے کرتی ہیں خوشی اور بھو گاتی ہیں ملارے برسات کے موسم میں گھٹا چھائی ہوئی ہے پی بھی میرے دل کی گھلی مر جائی ہوئی ہے ہر سنگ سہری میری ترائی ہوئی ہے کوئل کی دھر کو کو دھر ٹٹے پاپیاں کوئل میری بیرن ہے یہ جی کو جلائے سوامی نہیں پاس لے آبا سنائے برسات کے موسم میں گھٹا چھائی ہوئی ہے پی بھی میرے دل کی گھلی مر جائی ہوئی ہے برسات کے موسم میں گھٹا چھائی ہوئی ہے پی بھی میرے دل کی گھلی مر جائی ہوئی ہے اور کسی گھر سے دل کو تڑپاتی یہ آواز آتی آیا برسات کا موسم میرا لر جائی ہے جی آ پی آ پر دیس میں ہے آیا برسات کا موسم میرا لر جائی ہے جی آ پی آ پر دیس میں ہے مارن تو کیوں لائی ہے میں دل لگانے کے لیے دل جلانے کے لیے مارن تو کیوں لائی ہے میں دل لگانے کے لیے دل جلانے کے لیے میری ملکن میری سو تنبلا دکھ لاؤں کسی پی آ پر دیس میں ہے میری ملکن میری سو تنبلا دکھ لاؤں کسی پی آ پر دیس میں ہے آیا برسات کا موسم میرا لر جائی ہے جی آ پی آ پر دیس میں ہے مارن تو کیوں لائی ہے گجرے پنانے کے لیے دل جلانے کے لیے مارن تو کیوں لائی ہے گجرے پنانے کے لیے دل جلانے کے لیے میری ملکن میری سو تنبلا دکھ لاؤں کسی پی آ پر دیس میں ہے آیا برسات کا موسم میرا لر جائی ہے جی آ پی آ پر دیس میں ہے اور کوئی برہ کی ماری بھیگے بھیگے موسم میں برہ کی آگ میں جل رہی ہے می کی لگی ہے جھڑیاں رے دن رات بر سے پانی لوٹا نا میرا جانی می کی لگی ہے جھڑیاں رے دن رات بر سے پانی لوٹا نا میرا جانی بار نکل کے دیکھو رے جنگل ہرے ہرے ہیں پانی سے ساب بھرے ہیں بار نکل کے دیکھو رے جنگل ہرے ہرے ہیں پانی سے ساب بھرے ہیں می کی لگی ہے جھڑیاں رے دن رات بر سے پانی لوٹا نا میرا جانی خط بیج کر بھلا دو رے کہنا لبو پہ دم ہے ہر وقت تیرا غم ہے خط بیج کر بھلا دو رے کہنا لبو پہ دم ہے ہر وقت تیرا غم ہے می کی لگی ہے جھڑیاں رے دن رات بر سے پانی لوٹا نا میرا جانی آساڑ ساب گزر گئے سامن میں گھر کو آئیو چندری میری رنگ ایو آساڑ ساب گزر گئے سامن میں گھر کو آئیو چندری میری رنگ ایو میں کی لگی ہیں جھڑیاں رے دن رات بر سے پانی لوٹا نا میرا جانی نواب کلبیلی خان اور نواب رضا علی خان نے چار بیتوں کی سرپرستی کی خاص طور سے نواب رضا علی خان نے چار بیتوں کی گانے کے ڈھنگ کو سنگیت سے روبرو کرانے میں بڑا یوگدان دیا ہے وہ چار بیتیں لکھتے بھی تھے اور ان کی کمپوزیشن بھی خود ہی راگ اور تال میں کیا کرتے تھے چار بیت کے جلسے کوٹھی بے نظیر کوٹھی خسروباغ کوٹھی شہباد اور خاسباغ میں ہوتے تھے جہاں ملہارے گائی جاتی تھیں ان جلسوں کو ساونی کا جلسہ کہا جاتا تھا جن میں شہر کے معزز لوگ نواب اور راجہ بیگمات اور اہل خاندان شامل ہوتے تھے نواب رضی علی خان کی یہ چار بیت موسم برسات میں چار بیت کے جلسوں میں سامین کی فرمائش پر گئی جاتی تھی لیکن جب نواب رضی علی خان نے اسے سر اور تال میں باندھا تو اس میں چار چاند لگ گئے موسیقی 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 ایسے سو میں پی بن جیا گھبرا ہے ایسے کی ایسے سو میں پی بن جیا گھبرا ہے ہائے ساون کی گھٹا چھٹ کے بھوندے میگ سے دھرتی سے آکے مل گئے آنا دیا بیتے ہوئے ساگر میں جا کے مل گئے اور بیلے اپنی ڈالیوں سے پیچھکا کر مل گئے تو بھی گھر آ جا پیا ہاں تو بھی گھر آ جا پیا کیوں مورا من ترسا ہے ہاں تو بھی گھر آ جا پیا کیوں مورا من ترسا ہے ہائے ساون کی گھٹا موسیقی 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 آتی ہے گھر گھر کے جب کالی گھٹا برسات میں جب لیے پھرتے ہیں سب مد کے کٹورے ہاتھ میں اور کوئل کوکتی ہے جب اندھیری رات میں سیج کا ہر پھول بالم سیج کا ہر پھول بالم مجھ کو کاتے کھا ہے ہائے سابن کی گھٹا تیرے دے پر چھائی جا ہے ہائے سابن کی گھٹا نواب رضالی خان کی یہ چار بیت پشتو اور ہند کو چار بیتا کی یاد دلاتی ہے جن میں رباب، سننا، جھانج، دف، مجیرہ، چھڑے جیسے سازوں کا سنگت میں ہونا لازمی تھا تر ہر چاد زمایار خوش شیر لبا شکر بار خوش تر سنب لائی خزتی تر دن لائی رکسار خوش تورس تر کے توری ورز تور کے سوئے دار پتار خوش چھ پکی خواد یاراندی پہ خور پر حل دیا موسیقی 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 غریبوں نے صرف تمبل پر ہی گا کر اپنا شوق پورا کر لیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ چار بیت صرف دل بہلانے کا شوق تھا گاہ بجا کر مانگنے کا پیشہ نہیں تھا اور جو پٹھان افغانستان اور سردی علاقوں سے آئے تھے وہ صرف فوجی تھے چار بیت رامپور یا روحیل خانڈ میں جب آئی تو اسے پڑھے لکھے لوگوں کا کوئی ذریعہ نہیں ملا تھا جن کے ذریعہ آئے بلکہ جو روحیلے وہاں پر جنگوں میں مصروف رہتے تھے گھروں سے دور رہتے تھے ان کے پاس اپنا دل بیلانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو وہ چار بیت کا سہارہ لیتے تھے اور چار بیت کی ابتداء چونکہ پشتوں سے ہوئی تھی اس لیے ایک الگ طبقہ بنتا چلا گیا جس نے چار بیت کو اپنایا اور وہی طبقہ جب یہاں پہ آیا تو اس میں پڑھے لکھے لوگ شامل نہیں تھے بلکہ معمولی پشتوں جاننے والے جو یہاں آنے کے بعد اردو سے واقف ہوئے اور اردو سے واقف ہونے کے بعد انہوں نے اردو زبان میں یا یوں کہیے کہ مقامی تلمیہات اور مقامی واقعات کے تحت انہوں نے چار بیتے کہیں ملہاروں کی خاص بات یہ ہے کہ برہے کی آگ میں جلتی تڑپتی اور راتوں کو جاگتی عورت کسی کی بیوی ہے اور جس کے ملن کی پرتیچھا کر رہی ہے وہ اس کا شوہر ہے محبوب اور محبوبہ سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ روحیلوں کے قبائلی سماجی نظام شادی سے پہلے عشق کرنے کی کوئی سوج بھی نہیں سکتا تھا رضا حمدانی لکھتے ہیں اس چار بیت کی شکل فارسی اردو کے مستعزات سے ملتی جلتی ہے مگر اس میں جو آہنگ کی بلندی یعنی لیکہ بلند ہونا اور جوش و ولولے کی رو ہے وہ اسے پشتو چار بیتہ کے مزاج کے قریب کر دیتی ہے موسم میں برسا تایا بولے دہ در مور سکی موسم میں برسا تایا بولے دہ در مور سکی ایک تو پورب کی ہوا توڑے ڈالے بدن دوسرے غم نے کیا مجھ کو لبے گور سکی موسم میں برسا تایا بولے دہ در مور سکی موسم میں برسا تایا بولے دہ در مور سکی موسم میں برسا تایا بولے دہ دہ در مور سکی موسم میں برسات آیا بولے در موٹ سکھی بھر گئی ندیا تمام بولے پپی ہرا بھر گئی ندیا تمام بولے پپی ہرا دم نی دم کے گھٹا چھاری گنگور سکھی موسم میں برسات آیا بھولے در موٹ سکھی موسم میں برسات آیا بھولے در موٹ سکھی تاریخی روحے لو کفنے سروائے سبھالے سہے جے گم ہوتی دھروہ چار بیت کے رنگوں کی مستی کمال ہے اکھاڑے مشہور اور فن بے مثال ہے 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 اپنے چار بیت کی سفر پر آدھارت اس دھارواہک کی گیارویں گڑی سنیں دھارواہک کی لیکھا گھیں نفی صدیقی بھاگ لینے والے کلاکار تھے سید محمد عادل زوبیر شاہ خان اور شاہید محمود گائنسور اسامہ خان مسررت اور سکھیوں کے تھے سائیک پرسطت کرتا تھے سریندر راجیشوری اور اسیم سکسینہ اس دھارواہک کی پرسطت کرتا ہے منتیب کور افغانستان سے علاقہ ایک کٹھیر تک اپنی تہذیب و تمدن کا حصہ بن کر لوگ گیت کی شکل میں دلوں کو موتر کرتا چار بیت کی پوری سفر نامے کو آپ تک پہنچا رہا ہے ریڈیو دھارواہک اور فن بے مثال ہے اور فن بے مثال ہے جس میں ملن، ورہ، رنگارن، موسموں کا بیان ساجہ سبھتا، پشتو، فارسی، اردو، ہندی اور علاقائی بھاشاؤں کی ساتھ ساتھ لے سر اور تال ہے اسی لئے اور فن بے مثال ہے آکاش مری رامپور سے پرتیق بدوار رات ساڑھے نو بجی آپ سجائیے گا پھولوں کا تھال ہے اور ہم لے کر آئیں گے آپ کے لئے اور فن بے مثال ہے اور فن بے مثال ہے موسیقی موسیقی موسیقی